اسی یوٹی حکومت نے اسی یوٹی ایڈمیسٹریشن نے اسی مرکزی حکومت نے بیک ٹو ویلیج کے پروگرام کروائے تھے یہاں لوگوں کو دربدر کیا آپ مجھے بتائیے بیک ٹو ویلیج کے پروگرامز کا کیا آؤٹپٹ نکلا اس کے بعد کون سی ڈولپنٹ کی ہے ڈولپنٹ ہوئی پنچائز کے اندر مجھے علتہ بخاری کوئی جیب منسٹر نہیں ہے کوئی گورنر نہیں ہے یہ اگر اس وقت ہم کہیں گے ایمبولنس یا تو یوٹی ایڈمیسٹریشن دے سکتے یا سنٹرل گورنمنٹ دے سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نیشنل کانفرنس بلک پریزیڈنٹ یوٹ بانی حال مشکور احمد درابو میں چڑھناڑوا علاقے سے تعلق رکھتا ہوں حال ہی میں جو ایک یہاں پہ جبار احمد میر صاحب جو کھڑی سے تعلق رکھتے ہیں مہومنگیت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بانی حال کے جو ہمارے سابق کا منتری ہے بکار رسول وانی صاحب انہوں نے بانی حال کو بیک ورڈ کر کے جو پہاڑی علاقے ان کو نقصان کیا کہیں حد تک میں ماننے کے لئے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ جبار صاحب نے صحیح کہا کیونکہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھیں گے بانی حال کی ڈیولپمنٹ کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے بانی حال میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے لئے وہ فکر کی بات ہے لیکن اکثر میں اکثر یہ کہتا ہوں اکثر انٹریوز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیپوگرافی ہے بانی حال کانسیونسی کی 80% لوگ قریب جو ہے وہ پہاڑو پہ رہنے والے ہیں رولر ایریاز یا دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں تو آپ ڈیولپمنٹ کیجئے پہاڑو میں میں اگر اپنے علاقے چکنڑواو کی میں بات کروں گا وہاں پہ آپ دیکھئے بیجلی کا کہیں نام نشان نہیں ہے روڈ کنیکٹیوٹی سے ہم محروم ہیں ابھی تک ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں باقی چیزیں لیکن ابھی اگر دیکھیں گے آپ خود بھی وزٹ کریں گے علاقے میں جو بیسک نیڈز ہیں چاہے پانی کی بات کریں ہم روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں ہم بیجلی کی بات کریں ہم اور باقی جو ہمارے مدے ہیں تمام مسائل سے ہم جوج رہے ہیں لیکن اس پہ اگر اس وقت کہ ہمارے منتری صاحب نے سیریس ایکشن لیا ہوتا تو شاید ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دیکھیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے مرہوم مولوی عبدالرشید صاحب امیلے رہے یہاں زیادہ تر اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی فنڈ اور اس وقت کا جو بجٹ تھا وہ کتنا تھا اور اس کے باوجود آپ بانحال میں دیکھئے اس کی بڑے پروجیکٹ ہیں جو اس وقت کے بنے ہوئے ہیں اگر نیو ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں گے جیسے ہسپیٹل کہہ رہے ہیں لوگ کی ہسپیٹل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اگر ہسپیٹل بنا لیکن ہسپیٹل کے اندر آپ مجھے بتائیے الٹرسونڈ کے لیے ہمارے یہاں کے بیمار جو ہے ان کو سری نگر یا پھر جمع منتقل ہونا پڑتا ہے اس ہسپیٹل کا براہ نام بیلڈنگ دیکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اندر سٹاپ ہوتا ہے اس کے اندر کوشش کی ہوتی اس کے اندر ہمیں فائدہ ہوتی تو تب جا کے ہم مانتے کہ ہمیں فائدہ ملا دیکھیں جہاں تک آپ نے دورے کا یہاں پہ ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو سنٹرل گورنمنٹ اور یہاں جو یوٹی ایڈمیسٹریشن ہے وہ صرف اعلان پہ اعلان کرتی جا رہی ہے باقی زمینی سطح پہ کوئی اس کا اثر نہیں نظر آتا ہے آپ دیکھیں بجٹ کا اعلان ہوتا ہے تو صرف اعلان تک محدود اس کے بعد آپ مجھے بتائیے اسی یوٹی حکومت نے اسی یوٹی ایڈمیسٹریشن نے اسی مرکزی حکومت نے بیک ٹو ویلیج کے پروگرام کروائے تھے یہاں لوگوں کو دربدر کیا آپ مجھے بتائیے بیک ٹو ویلیج کے پروگرام کا کیا آؤٹپٹ نکلا اس کے بعد کون سی ڈیولپنٹ ہوئی پنچائز کے اندر اگر یہ لوگ خوکلے دعوے نہیں کرتے تو شاید لوگوں کو دیکھیں اعتبار ختم ہو گیا ہے آپ نے جو کہا کہ یہاں دھاچہ بنا اور دھاچہ کے بعد اب سٹاپ آئے گا آپ مجھے بتائیں بیماری کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے دھاچہ بنے گا کتنی دیر دھاچہ رہ گا یہ کوئی نایا ہسپٹل تھوڑی ہے ہاں یہاں بیلڈنگ کی کمی تھی اگر بیلڈنگ بنی یہ تو صدیو پرانہ ہسپٹل ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیشن وہ فیلیر ہے یہاں پہ بیسک خسلٹی جو حلت کے حوالے سے وہ نہیں ہے دیکھئے جب کھڑی کے امبولنس کا مسئلہ اٹھا تو میں نے خود دیوڈی سی چیئر پرسن جناب شمشات چھان صاحبہ سے بات کی میں نے ان کو کہا کہ ایسا ایسے مسئلہ ہے وہ جو تین امبولنس آپ نیل کے علاقوں میں جا کے وہاں پتہ کر سکتے ہیں نیل کے لئے اس سے پہلے امبولنس تھی وہاں پہ ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد یو ٹی ایڈمیسٹریشن یا کیا مسئلہ ہو گیا وہ وہاں سے اس کو واپس لے گئے اس امبولنس کو اس کے بعد تین امبولنس جو ڈسٹرک رامبن کے اندر آئی میں یقین دلانا چاہتا ہوں کل یا پرسو کی ڈیٹ میں شمشادہ شان صاحبہ اور جو کھڑی کے ہماری بہن شمشادہ پرمین جو ڈی ڈی سی میمبر ہے گورنر سے مل کے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد ہی کھڑی کے لئے امبولنس آئی گی علتہ بخاری کوئی چیپ منسٹر نہیں ہے کوئی گورنر نہیں ہے یہ اگر اس وقت ہم کہیں گے امبولنس یا تو یوٹی ایڈمیسٹریشن دے سکتے ہیں یا سنٹرل گورنمنٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نیشنل کانفرنس یوٹ پریزیڈنٹ کھڑا ہوں میں کہوں گا اگر شمشادہ شان صاحبہ کہے گی کیونکہ وہ دسٹرک کی مالک ہے چیئر پرسن ہے علتہ بخاری کا تو کہیں لاجک نہیں بنتا ہے کیونکہ سے لائیں گے